Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اب ہمارا جو سیکمنٹ ہے اس میں آپ کو روزہ اور سہت کا element بھی ملے گا اور جو ہم ہمیشہ ایک سماجی issue کے اوپر ایک social discussion بھی کرتے وہ بھی لے کے آئیں گے اچھا جی عام طور پہ آپ نے آج کل کئی لوگوں کو self love کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اپنے آپ سے محبت کریں اپنا احساس کریں اپنی طرف compassion forward کریں جو آپ دنیا بھر کو دیتے رہتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں reflect ہونی چاہیے آپ کے لائف سٹائل میں اچھا وہ شاید اس کا قدر اسان پارٹ ہے یعنی if you are to exercise, eat healthy جو کہ ہم میں سے کئی لوگ نہیں کر پاتے لیکن چلیں یہ ایک پہلی سیڑی ہے مجھے لگتا ہے self love کی اس کے beyond جو آپ کا mindset ہے جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں جو چیزیں آپ برداشت کرتے ہیں کیسے اپنی boundaries set کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنا روحانی رشتہ یعنی اپنا spiritual جو ایک relationship ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو کیسے manage کرتے ہیں وہ بھی آتا ہے in the embed of self love so let's begin آج ہمارے پاس ایک زبدست panel ہے ہمارے پاس حکیم شاہ نزیر صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ بشرا جاوید ہمارے ساتھ ہیں who is a fitness trainer and we also have with us عائشہ اسمائل جو کہ ماہر نفسیات ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں موجود ہونے کا بشرا کا سب سے پہلے میں بات کروں کئی لوگوں کا دیکھیں ہم سکول لائف کالیش لائف میں دیکھیں بڑے چاکو چوبند ہیں بڑی زبدست ان کی فزیک ہے ایکٹیو لائف گوزار رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم میں سے ہی کئی لوگ اپنے کلاس میٹس کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتے تمہیں کیا ہوا تم نے اتنا ویٹ کیسے پٹان کر لیا تمہیں اتنا خیال رکھتے تھے دیکھ کے پہچان نہیں پاتے ہوتا کہ ہم پہ بلکل ایسی ہی کہ ہم بڑے سپورٹس میں ہوتے ہیں بڑا کھل کوت کر رہے ہوتے ہیں پھر پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو پیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں بلکل صحیح تم نے کہا کہ پرائیورٹیز چینج ہوتی ہیں حکیم صاحب آپ کیا کہیں گے یہ پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں میٹیبولیزم بدل جاتا ہے یا ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کھا پی سکتے کوئی فرٹ نہیں پڑے گا دیکھیں میں جو سب سے پہلے چیز جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ پہلے میں سکول ٹائموں میں گیمنگ بھی ہوتی تھی ہر جگہ جاتے تھے اور آپ یقین کیجئے میرا بھی ایسی آل تھا کہ جب ہم گھر آتے تھے تو پھر باہر نکلتا تھا ہمیں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا اب وہ احمد نہیں ہے ایک بار آپ گھر چلے گے پھر آپ کا دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو آپ کا دل کرتا کہ چیزیں بھولنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے ہم چیزیں بھی بھولویں ویڈ بھی گھین ہو رہا ہے دماغ بھی چل رہا ہے باتیں زیادہ سوچنا پلان پچاس بناتے ہیں ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے لیکن کرتے کچھ نہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ بچپن میں یا جو سکول کالیج لائف ہوتی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فری ٹائم ہے اور واقعی ایک جو چیز جو بدلتی ہے شاید ہماری ڈائیٹ اتنی نہ بدلے ہمارا لائف سٹائل چلیں زمداریوں کے ساتھ بدل رہا ہے لیکن ہماری سوچیں بہت بدل جاتی ہیں ہم کئی چیزوں کی جب زمداری لیتے تو اس کے ساتھ سٹریس سٹریس کے ساتھ سیل فلاف تو بایر چلا جاتا ہے دیکھیں اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا سوچ بڑھ جاتی ہے میں نے کہا نا تینشن بڑھ جاتی ہے سٹریس لیول جب ہائی ہوتا ہے یاد رکھئے گا کہ اس میں یا تو ویٹ گین ہونا شروع ہوتا ہے یا تو ویٹ گھرنا شروع ہو جاتا ہے دونوں صورتیں ہوتی ہیں اور چیزیں بھولنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہیں باہر کی چیزیں ہم فارمی چیزیں زیادہ کھانے لگ گئے جس کی وجہ سے ہمیں منویلز نہیں مل رہے ہوتے ہیں ہمارے دھوپ نہیں مل رہی ہوتی ہے جس میں ویٹمن ڈی کی کمی پہلے تو خواتین میں زیادہ ہوتی تھی آپ مردوں میں بھی ہو رہی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ لیزی کر دیتا سوس کر دیتا آپ ایسا لگتا ہے جس سے گھر گئے تو کسی چیز نے پکڑ لیا کہ لیڑی ہیں باہر نہیں نکلنا اچھا حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ جب میں شو کر رہی ہوتی ہوں کئی ایسی کالز آتی ہیں کہ جی لور باڈی پہ فیٹ بہت زیادہ ہے اپر باڈی پہ فیٹ ہے ایکسرسائز ہی کرنا چاہتے ہیں لوگ مسخے چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو لیکن اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کپڑے کبھی لوز ہو رہی ہوتے ہیں کبھی ٹائٹ ہو رہی ہوتے ہیں وہ برم ہوتا ہے صحیح کبھی ویٹ گر رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اسکن بھی لوز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقصہ میں بتا رہا ہوں اسے چائے بنا کے پیئیں آپ آپ نے لینا ہے ایک اونٹ کٹارہ بوٹی آتی ہے یہ فیٹی لیور کو بھی دور کرتی ہے فالتی جتنا بھی فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے اونٹ کٹارہ بوٹی ایک چاہ والی چمچ مکو دانا ایک چاہ والی چمچ لیمن گراس دو تکڑے انہیں سوا کپ پانی میں ڈال کے اوبالنے کیوا بن گیا ایک ٹیم روزانہ رات کو پیئیں آپ ایک مہینہ پی لیں آپ کا کم سے کم چھ سے آٹھ کلو کے درمیان ویٹ کم ہوگا لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ووک رکھی آپ چلا پھرا کریں آپ ایک دم بیٹھے نہ رہیں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں یہ بڑی زبدہ آپ نے بات کی اور جب آپ ووک کی بات کر رہے اس کے لیے کئی لوگوں کا جو رسپونس ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آئیشا یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ دن میں ہر ایک کو ہی چاہوڑ گھنٹے ملتے ہیں ہم اپنی پرائیورٹیز اپنی ترجیح اپنے سب سے پیچھے کیسے چلے جاتے ہیں اس کا بیکگرانڈ کچھ ایسا ہے کہ جیسی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سکول لائف میں بہت انرجیٹک ہیں اور کھیل گودھ رہے اور خیال رکھے ہیں وہ خیال اصل میں ہم اپنا خود سے نہیں رکھ پاتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے جس پہ ہم ڈیپینڈن ہوتے ہیں ہاں but as we grow up ہمیں ڈیپینڈن بننا ہے سب کو اپنے حساب سے لائف چلانی ہے مثال کے طور پہ بچپن میں ہمارے بالوں کی بہت اچھی کندیشن ہوتی ہے but as we grow up ہم کھرے ہم کھرے جاتی ہے بال میں گرتے کیونکہ ہم تیلی نہیں لگاتے ہاں اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو خیال رکھنے والی آپ کے پیرنٹس ہیں سپیچیلی آپ ان کو کہتے ہیں ہمیں اب سب آتا ہے تو دب سب آتا ہے تو وہ خیر بلکل نیچے چلے جاتے ہیں and the priorities become our work کیونکہ ہم social comparison میں ہیں we hustle we are in a race تو سیل فلو it's basically nowadays it's fancy کہ جو سیل فلو کر رہا ہے وہ تھوڑا فانسی category میں ہیں and then there are people do you think we also have misperceived the definition of سیل فلو سیل فلو آپ کا لوگوں نے مطلب نکال لیا آپ اپنی مرضی کی شاپنگ کریں آپ نی مرضی کا کھانا کھائیں سپا دے کریں ایک آت چھٹی لینے باہر چلے جائیں but self love really is about growth about growth mindset it is I would agree because وہ self care میں آئے گا جو سپا دے ہے جو treat ہے وہ self care ہے but self love is basically accepting yourself as you are accepting your mistakes اس پہ ججمنٹل نہیں ہو جانا because I hear this very often کہ میں نے یہ decision لیا تھا and now I am unable to forgive myself کیوں کیوں کہ پاسٹ میں میرے ساتھ احسا ہوا تھے and they give conditions very you know bizarre conditions اور وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہو اچھے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ self love جب آپ کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ بہتر ہے تو ہمارا پورا معاشرہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے آپ کو اپنے نمبر ون پرائیوریٹی بنا رہے ہیں so that means you're very selfish اب میں بھرشا یہ سوال تمہارے پاس ہی لے کیا ہوں جو خواتین یا جو لوگ بڑے پرٹیکلر ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جم ٹائم ہے ہم اس ٹائم پر جا کے ورک آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ جب ان کے بارے میں آپ کو بھی سنے گفتوگو کر رہے تو ان کو بڑا سیلفش کرار دیتے ہیں بالکل ہمارے 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 ہ اور آپ کی بچے ہیں یا گھر میں ہے تو آپ کی روڑی موڈلی پیارے ہو تو سلسلیش تو کہی جد لوگوں نے اگر کسی خاتون ابھی آپ کا شود آپ کی بات سن رہی ہیں اور بہت عرصے سے کوئی ایکٹیویٹی کوئی رگلر جیم یوگا اور ووکنگ نہیں کی ہے تو بشرا سٹارٹنگ پوئنٹ کیا ہونا چاہیے شروعات کیسے کریں سٹارٹنگ پوئنٹ ہونا چاہیے بلکل بلکل بیسک ستریند تریننگ سے ستارٹ کریں باشا سترطے ہیں کمی لیتووں نے روزے سے باپنا اپنا ڈانے روزے سے بہلے بالکل آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا سترینند تریننگ سے ستارٹ کریں فری ویٹ سے ستارٹ کریں 2kg 4kg سے ستارٹ کریں سترینر کے ساتھ ستارٹ کریں تاکہ آپ کا پاستر ٹھیک ہے یہ بہت یعنی نکہ ستار رہی ہے یہ ہے کہ وہ ایک پاستر دیکھ لیکن لوگ تمشان ہے جیسے آپ حسنا قلیت و کیسند آپ کو اس بارے میں اندازہ ہے کہ میرا پوسٹر کیا ہونا چاہیے اور آپ رزیوم کریں تب تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اپنی باؤنڈریز کو سٹریچ نہ کریں کہ یہ دفعہ ہمیں بہت خام خیالی ہوتی کہ ہمیں وہی ہمت اور طاقت ہے جو آج سے پاتھ کال پہلے تھی تو پھر اسے بعد کافی ایک روڈ اویکننگ آتی ہے آجا جی جلدی سے جی جی بالکل کہ دیکھ سیبا نے بھی کہا کہ سیلف لب دیکھیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ سات گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کریں سولہ گھنٹے بج گے سولہ گھنٹے میں سے آپ نے ایک گھنٹہ اپنے لیے رکھیں باقی پندرہ گھنٹے آپ دھنیا کے لیے رکھیں ہاں ہر کام کریں ایک گھنٹہ اپنے آپ کو دیں آپ دیکھیں یہ ایک گھنٹہ آپ کو کتنا ایکٹیف کرتا ہے اچھا جی اب کیونکہ ماشلہ سترواہ ربزان ہے حکیم صاحب سیلف لب سیلف کیر کی بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں اب وہ اثر نظر آنے لگا لوگوں نے اگر بہت زیادہ سٹرکلی اپنے پورشنز کو کنٹرول کیا ہے یا روزے رکھنے کی برای سے دیر آسو لکنگ ڈی ہائیڈریٹڈ تیرہ دن ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تالہ اید ہوگی تو ذرا اید کے لیے کوئی ٹپس دے دیں چاہاکہ تیرہ تھوڑا سا چمک جائے تھوڑا سا ہم بھی سیلف کیر کر لیں کوئی اچھا سا فیس بیک بتا دے جو اس موسم کی منازبت سے ہو جب گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس موسم کے حساب سے جن لوگوں کے اوپن پوس ہو رہی ہوں یا پرگمیٹیشن ہو دو ٹون چہرہ ہو چہرے پر رونگ نہیں ہیں اور وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ سو رہے ہیں تو ان تمام کو ٹھیک کرنا اور سکن کو ہموار کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے پیلی والی مونگ کی دال یہ آپ لے لیں پچاس گرام انار کے پھول بیس گرام حسنی یوسف بیس گرام کیمومیل یعنی گل بابونہ یہ بھی بیس گرام ان تمام کو ملا کے باریک پوڑر بنا لیں اور اس میں سو گرام اپٹن ملا لیں آپ اسے رکھ لیں اور جتنا لگانا ہوتنا آپ ارکے گلاب میں یا دودھ میں یا کھیرے کے پیسٹ میں یا دہی میں ملا کے پورے فیس پہ گردن تک میں ہاتھ پاؤں پہ لگا لیں صرف آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا سپریگ کریں اور ہلکے آس سے راپ کریں ایک منٹ راپ کریں اور پھر دھولیں آپ آپ دیکھیں پہلی اپلیکیشن میں چہرہ کتنا کلیر ہوتا ہے جیسی مکمل صاف ہو جائے ایت پہ آپ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے کیا بات ہے حکیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آئیشہ اور بشرا موجود تھی ٹپس آپ کو دیئیں جی سیلف لف کے لیے جہاں پہ آپ چھوٹی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں اگر اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں وقت نکالتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں رات کو نین پوری لیتے ہیں یہ سب شمار ہوتا ہے سیلف کیر میں اور یہ سب نشانیاں ہیں آپ کی اپنے آپ کو توجہ اور محبت دینے کی